لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب اللہ جو اولاد دے نیک اور صالح اولاد دے صلف صالحین کی مائیں دودھ پلاتی باوضو ہو کر ذکرِ الٰہی کرتی قرآن پڑھتی دعائیں کرتی کیا کہتی اللہم جعلہ قائدًا لِلْأُمَّتِ الْإِسْلَامِيَةِ اے اللہ اس کے امت کا لیڑا بنا اللہم جعلہ حقیحا اللہ اس کو دین کا بہترین گہری سمجھ رکھنے والا بنا اللہم جعلہ قارئن اس کو قرآن کا قارئی بنا آج دودھ اس لیے مائیں پلاتی ہیں جان چھوڑے یہ سو جائے میں کوئی اپنے کام کریں تو پھر اولادیں بھی ایسا دودھ بھی کے سو ہی رہتی ہیں والدین دعا کرتے تھے اللہ اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا عبت کا سرمایہ بنا آج زیادہ سے زیادہ دعا ہوتی ہے یا اللہ چاند جیسا چاند جیسا بچہ دینا تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے چاند رات کو نکلتا ہے دن کو غائب ہوتا ہے یہ اولادیں رات جاگتی رہتی ہیں دن کو سو ہی رہتی ہیں دعا کیجئے سید انہا عمر کے پاس بھی آیا ہے کانے والا کہ میرا بیٹا بتنیزی کرتا ہے بلاؤ اسے ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے کہا میرے باپ نے میرے تین حق ادا نہیں کیے میرا حق تھا کہ میری ماں نیک ہوتی یہ اچھی عورت سے نکا کرتا اس نے رقاصہ کے ساتھ رقص کرنے والی سے نکا کی میرا حق نہیں دی میرا حق یہ تھا کہ میرا نام اچھا رکھتا وَسَمَّانِ جُعْلَ میرا نام اس نے جعل رکھا ہے جعل اس ٹیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو نجاست اور غلاظت میں پلتا ہے میرا حق اس نے ادا نہیں کیا میرا حق یہ تھا مجھے قرآن پڑھاتا مجھے دین کی سمجھاتی اس سے پوچھو آئیت تک مجھے اس نے قرآن پڑھائی اور آج یہی بات ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی بیٹے بھی مدھوش مالے دین اس سے زیادہ نشے میں دھت ان کو نظر آنا چاہیے کہ مال کہاں سے ملے گا وہاں اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی کرتے ہیں ان کے سامنے شریعت کے میرز کی کوئی بھی بیٹج نہیں ہوتا ہے یہ بہت بڑا انتحان ہے یہ تو کہتے نظر آتے ہیں لوگ بس جی شادی کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ اچھے کھاتے پیتے ہیں بس نماز نہیں پڑھتا دعا کرنا وہ نماز پڑھنے لگ جائے تو اگر آپ یہ کہیں کہ بندہ تحجد گزار ملا ہے دعا کریں اللہ مال دے دے وہ دعا قبول نہیں ہوگی صرف یہ ہی ہوگی میعار ہے ہر شخص کی اپنی نسل کو عباد کرنے کا کون ہے اگلے سو سال دو سو سال کی نسل کے لیے صراطِ مستقیم کا جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے اور کون ہے جو وقتی چیزوں کو دیکھتے اپنی اولاد کو اس دنیا کی رنگینی میں چھونک دیتا ہے یہ فیصلہ والدین کو کرتا ہے